اللہو 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 اس ہستی سے ہمیں منسلک کیا ہوا ہے یہ معجزے ہیں امام حسین کا اور کتنے لوگوں کے معجزے ہیں لوگ جاتے آتے رہتے ہیں اسی لئے زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے کوشش کرے کہ آدمی اپنی زندگی میں پرحال توفیق ہے کوشش کرے ایک دفعہ ضرور کرنے جائے کیونکہ اس زیارت کے لئے یہی لکھا ہے کہ تم جتنے قدم چل کے جاؤگے اتنے تمہارے کناہ اتنے تمہاری چیزیں اتنے لئے تمہارے حج لکھے جائیں گے اتنے لئے تمہارے عمرے لکھے جائیں گے وجہ یہ ہے کہ وہاں بندگی اپنے کمال پر ہے یعنی سمجھنا یہ ہے کہ بھئی میں کیوں جا رہا ہوں انسان آپ دیکھیں نا ابھی آپ کہیں جاتے ہیں چھوٹیس جگہ پر کیوں جا رہا ہیں یہاں آئے ہیں کیوں آئے ہیں وہ مجلس ہے محفل ہے سننے آئے ہیں خب ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو لے کر آئے ہیں کچھ ان کو حاصل ہو جائے گا وہ ایک مقصد ہے میں کربلا کیوں جاؤں صرف در و دیوار کو چوننے وہ تو چوننا ہیں آپ نے لیکن اصل مقصد کیا ہے کیا لینے جاؤں میں امام حسین سے وہ جو قبعہ ہے جو ذریع جس کے اوپر بناوا ہے اس کے نیچے دعا مستجاب ہے میں نہیں کہہ رہا چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ امام خود مریض تھے امام نے کسی کو بھیجا کہ اس کے نیچے جا کر دعا کر آؤ کیونکہ جو اس قبعے کے نیچے جا کر امام حسین کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی مجھے جارے موتران لیکن دعا کریں کیا دعا ماننی بھی ماننی چاہیے انسان کو کہ اتنی بڑی ہستی کے پاس جس کے پاس اللہ نے سب پوری کائنات دی ہو اسے مانگیں کیا یعنی آپ بچے کو لے جائیں دکان پہ اور بڑی سی دکان ہو بولیں میٹا جو بھی جائے لے لو تو بچہ کس طرح لیتا ہے چھوٹی سی ڈگگی اٹھا لے گا لگا عجیب ہے میں اس کو کیا رہا ہوں بڑی لے لو سائیکل لے لو یہ لے لو ریبورٹ لے لو نہیں کیونکہ اس کی ذرفیت وہی ہے اس کی سوچ وہی ہے تو جتنی ذرفیت بڑے کی اتنا تقاضہ بہتر ہوگا کائنات سب ہے ہم مانگو کیا مانگو آخرت دین نصرت امام کی نوکری یہ مانگیں اب چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو چاہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو اسے کوئی سرک نہیں بڑھتا آپ چاہے سائنس ہیں ڈاکٹر ہیں دکاندار ہیں کچھ بھی ہیں ہر شخص نے اپنے حساب سے آگے بڑھنا ہے جتنے محترم آج یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے لئے جو امام نے استخواسہ بلند کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا امام نے کیوں کیا جبکہ سب شہید ہو جو کہ مگر امام نہیں جانتے تھے گربلا میں کوئی بھی ماجین نہیں کیوں بولا ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو امام نے اس دن سے قیامت تک کے لئے استخواسہ کیا تھا ہے کوئی مدد کرنے والا تو آج امام کا فرزن غیبت میں ہے ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں میں تو مصروف ہوں مولانا صاحب میں تو صبح آفیس آتا ہوں شام ہوا آتا ہوں بچے ہیں یہ ہیں وہ ہیں اسی کو اگر آپ بہتر کر لیں گھر کو یہی گھر امام کو دیتی سی کا بات